رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو مسمار کرنے کا اور گرانے کا حکم دے دی حالانکہ مسجد ہے مگر گرا دیا جائے اس کے مقاصد ملہدانہ ہے یہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا اور یہاں نماز قائم نہیں ہو سکتی اس کو آپ نے منہدم کرنے کا اور مسمار کرنے کا حکم دے دیا یہ آیتِ کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا مقام جہاں پر جس کو بنایا جائے جس کو کھڑا کیا جائے اسلامی مقاصد کے خلاف وہاں قصد کرنا جانا خواب اللہ کا کام کرنے کے لئے جائیں نماز کے لئے جائیں یا کسی اور مقصد دینی مقصد کے لئے جائیں اس سے روکا گیا کیونکہ اس میں ممکن ہے کہ شیطان اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے دیکھنے والے گمراہ ہو جائیں کہ فلان گیا ہے تو ہم بھی جائیں اس طرح سادہ لوگ جو ہیں ان کی گمراہی کا اور ان کے بھٹکنے کا اندیشہ ہو سکتی خاص طور پر یہ دین کا دعی ہے ایسے مقامات کو رخ نہ کریں ایسی مجلسیں جہاں شرک کا ذکر ہو اور جہاں اسلام کے مقاصد کے خلاف پروگرام ہو اگر وہاں آپ کو دعوت دی جاتی ہے مت جائیں آپ کہیں گے کہ میں کلمہ حق بیان کروں گا نہیں آپ وہاں جائیں گے لوگ آپ کو دیکھیں گے آپ کا جانا ان کے لئے تائید بن جائے گا کہ فلان گیا ہے اس کے مانا وہ ٹھیک ہے یہ اس کی تائید ہے تو اس طرح بہت سے سادہ لوگ لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں اگر کسی کی کوئی دکان ہے کتابوں کی کوئی اسٹال ہے کتابوں کا وہ اپنے اسٹال پر ایسی کتاب نہ رکھے جس میں شرک کی ترویج ہو بدہت کی ترویج ہو اسلام کے خلاف کوئی بات ہو آپ کہیں گے بکتی بہت ہے اس سے پرافٹ بہت ہوتا ہے نہیں یہ بات شریع مقاصد کے خلاف ہے بہت سے لوگ دیکھیں گے اور دھوکہ کھائیں گے کہ یہ کتاب فلان اسٹال پر پھک رہی تھی معنی ٹھیک ہے یہ اس کی تائید ہوگی تو ایسا کوئی کام نہ کرے عمومی مظاہر میں جو دین کے ان مقاصد کے خلاف ہو میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا محدث کا ایوب سخیانی رحمہ اللہ کا انہوں نے ایک شخص کو غسل دینے سے انکار کر دیا تھا کہا کہ کو یہ دین کا دعی تھا لیکن رائی تو ہو کانا یمشی ما مبتدع اس کو میں نے ایک دن دیکھا بازار میں ایک بدتی انسان کے ساتھ چلا جا رہا تھا بازار میں دنیا دیکھ رہی تھا کئی لوگوں نے دھوکہ کھائی ہوگا یہ فلان شخص فلان بدتی انسان کے ساتھ چلا جا رہا ہے تو مانا وہ بھی ٹھیک ہے اس طرح نرم کوشہ پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگ ایک ہی سٹیج بر دعوت دے رہے ہیں روافظ کو بھی اشائرہ کو بھی ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی دنیا دیکھ رہے ہیں دنیا دیکھ رہے ہیں یہ ان کی تائیش امار ہوگی تو ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس کام میں بظاہر اللہ کا نام آپ لے رہے ہیں اور اس کی توحید کا نام لے رہے ہیں مگر در حقیقت اس میں ملہدانہ مقاسد تائید کا امکان ہو سکتا ہے